انیسویں صدی، نائنٹین سینچری کے آغاز میں یورپ کئی بڑی طاقتوں میں تقسیم تھا۔ برطانیہ، فرانس، جرمن ریاست پروشیا، آسٹریہ ہنگری، آٹمان امپائر اور روس، یورپ کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ انقلاب فرانس کے بعد سے یورپی طاقتوں نے فرانس پر جنگ مسلط کر رکھی تھی۔ فرانس کے خلاف آئے روز یورپی اتحاد بنتے اور بگڑتے رہتے تھے۔ ایٹین او فور میں جب نیبولین فرانس کے شہنشاہ بنے تو ان کی نظریں یورپ کے جن علاقوں پر تھی ان میں اٹلی، جرمنی، کروشیا اور پولینڈ کے کئی حصے شامل تھے۔ اٹلی اور جرمنی میں کچھ علاقے تو انہوں نے فتح کر بھی لیے لیکن باقی علاقوں کے لیے انہیں آسٹریہ اور پروشیا سے جنگ کرنا تھی۔ کیونکہ یہ علاقے زیادہ تر انہی دو امپائرز کے کنٹرول میں تھے۔ خاص طور پر آسٹریہ جرمنی کے زیادہ علاقوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ علاقے ماضی میں ہالی رومن امپائر کا حصہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے آسٹریہ کے حکمران فرانسس ٹو ہالی رومن ایمپرر کہلاتے تھے۔ انہیں روس اور برطانیہ کی فوجی مدد بھی حاصل تھی۔ ان تینوں ممالک نے مل کر ایک نیا اتحاد بنا لیا۔ یعنی آسٹریہ نے برطانیہ اور روس نے۔ ان میں پھر یورپ کی اور کئی چھوٹی بڑی ریاستیں بھی شامل ہو گئیں۔ تو اس بڑے اتحاد نے جرمنی اور اٹلی میں فرانسیسی قبضے والے علاقوں پر بیق وقت کئی اطراف سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں فرانسیسی شہنشاہ نپولین بوناپارٹ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر آسٹریہ پر چڑھائی کر دی تاکہ دشمن کی تمام فورسز کو اکٹھا ہونے سے پہلے ہی توڑ دیا جائے۔ ان پر کاری ضرب لگا دی جائے۔ دوسری طرف روسی شہنشاہ الیکزینڈر ون زارے روس ایک بڑی فوج لے کر آسٹریہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ پھر آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ شہر کے قریب ایک تاریخی مارکہ ہوا جس کے انجام نے عالمی طاقتوں کو زچ کر دیا۔ نیپولین نے آسٹریہ اور روس کی مشترکہ طاقت کا مقابلہ کیسے کیا؟ سپین میں فرانس کی فوجی مہم کا کیا انجام دیا؟ میں ہوں فیصل ورائچ اور دیکھو سروجانوں کی جنرلز اینڈ بیٹل سیریز سیزن فور کی اس ویڈیو پر ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ویانہ سے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر دور ایک جرمن شہر علم ہے۔ یہ شہر آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ کی اہم ترین دفاعی لائن تھا۔ یہاں آسٹریہ کے ایک کمانڈر جنرل میک تقریباً ساٹھ ہزار فوج کے ساتھ دفاعی پوزیشن لیے ہوئے تھے، ڈیفنس لیے ہوئے تھے۔ جبکہ ان کی مدد کے لیے ایک روسی فوج جنرل کوٹوزوف کی کمان میں مشرق کی طرف سے علم کی طرف آ رہی تھی۔ جنرل میک نے صرف یہ کرنا تھا کہ جنرل کوٹوزوف کی آمد تک کسی نہ کسی طرح فرانسیسیوں کو روکے رکھنا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے اور روسی فوج ان کی مدد کے لیے آ جاتی تو نیپولین کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ نیپولین نے اکتوبر 1805، 1805 میں علم پر حملہ کر دیا۔ شہر کی اردگرد آسٹریان اور فرانسیسی فوجوں میں شدید جھڑپے ہونے۔ ان لڑائیوں میں کم از کم دو ہزار فرانسیسی فوجی اور چار ہزار آسٹریلینز فوجی ہلاک ہو گئے یا زخمی ہوئے۔ مسلسل جھڑپوں کے بعد فرانسیسی فوج نے تیس ہزار تھرٹی تھوزنڈ سے زائد آسٹریلین فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ جبکہ جنرل میک ستائیس ہزار ٹونٹی سیون تھوزنڈ فوجیوں کے ساتھ علم میں محصور ہو گئے وہاں پر قیدی ایک طرح سے ہو گئے۔ نیپولین بوناپارٹ نے جنرل میک کو پیغام بھیجا کہ اب مضاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہتھیار ڈال دیجئے۔ جنرل میک نے جواب دیا اگر پچیس اکتوبر تک مجھے مدد نہ ملی تو میں سرنڈر کے بارے میں سوچوں گا مرنا نہیں۔ اس کے جواب میں نیپولین کے نمائندوں نے جنرل میک کو بتایا کہ جناب جس روسی فوج کی آمد کا اب انتظار کر رہے ہیں وہ تو بھی ہفتوں دور ہے۔ اس کی آمد سے پہلے آپ کی فوج تو تباہ ہو جائے گی۔ اس خبر سے اور شاید انہوں نے خود بھی کوئی تصدیق کی جنرل میک بہت مایوس ہو گئے۔ انہوں نے پچیس اکتوبر کے بجائے بیس اکتوبر کو ٹونٹیت اکتوبر کو ہی سرنڈر کر دیا۔ ستائیس ہزار آسٹریلین فوجی شہر سے باہر آئے اور فرانسیسیوں کے سامنے انہوں نے ہتھیار پھینک دی۔ جب جنرل میک کو نیپولین کے سامنے لائے گیا تو اس کمانڈر نے اپنا تعرف کچھ اس طرح کروایا کہ میں ہوں بدقسمت کمانڈر میک۔ نیپولین نے اس کے فوجیوں کے ساتھ لیکن اچھا سلوک کیا بلکہ اس کے زخمی فوجیوں کو بہادری سے لڑنے پر سلیوٹ بھی کیا۔ تو دوستو یوں اب نیپولین بوناپارٹ علم شہر پر قابض ہو چکے تھے۔ انہوں نے دشمن کے ساٹھ ہزار فوجی جنگی قیدی بھی بنا لیے تھے اور دو سو توپوں پر بھی قبضہ جمع لیا تھا۔ اس کی وجہ سے ویانہ کی اہم ترین دفاعی لائن اپ ٹوٹ گئی تھی اور آسٹریلین امپائر کا دارالحکومت نیپولین کے رحموں کرم پر آ چکا تھا۔ سو نیپولین تیزی سے اب ویانہ کی طرف بڑھنے لگے اور چودہ نومبر کو اسے بھی فتح کر لیا۔ اب انہیں جنرل کوٹوزوف سے نبٹنا تھا جو کہ ویانہ سے کافی دور شمال میں موجود تھے۔ ان کے پاس چھتیس ہزار روسیوں اور بائیس ہزار آسٹریلین فوجیوں سے میں اٹھاون ہزار کی ایک فوج تھی۔ اس کے مقابلے میں نیپولین کے پاس پچھتر ہزار سو جرز تھے۔ اب نیپولین نے جنرل کوٹوزوف کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور جیسے ہی جنرل کوٹوزوف اور ان کی آرمی کو پتا چلا کہ ویانہ میں شکست ہو چکی ہے تو انہوں نے بھی ویانہ سے اب دور ہٹنا شروع کر دیا۔ تو صورتحال کچھ یوں بنی کہ روسی کمانڈر اب آگے آگے تھے اور نیپولین بوناپارٹ ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ جنرل کوٹوزوف نے کچھ فوجی دستے پیچھے چھوڑ دیئے تا کہ وہ فرانسیسیوں کے حملے کو تھوڑا سست کر سکیں اور اپنی جان بچا کر زیادہ آگے بڑھ سکیں یا پھر بہتر پوزیشن لے سکیں۔ ان کی یہ سٹیٹجی کامیاب رہی اور وہ ویانہ کے شمال میں، نورتھ میں، ایک سو پچپن کلومیٹر دور آسٹلیٹس کے قصبے کو کروس کر کے مشکل پہاڑی علاقوں میں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے پھر دفاعی پوزیشن لے لی۔ اس دوران انہیں تیس ہزار روسی فوجیوں کی ایک نئی مدد بھی مل گئی۔ یعنی ان کی کل تعداد اب فرانسیسیوں سے بڑھ گئی تھی۔ اس دوران دوستو نیپولین بھی آسٹلیٹس قصبے کے قریب ہی پہنچ چکے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ دشمن کے پاس زیادہ فوج ہے تو انہوں نے رشینز کو پھسانے کے لیے ایک زبردست چارل چلی۔ انہوں نے اپنے ہزاروں فوجیوں کو آسٹریا میں اپنے ہی قبضے والے مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ اس طرح ان کی فوج کم ہو کر 53,000 رہ گئی۔ لیکن نیپولین نے دشمن کو دراصل ایک غلط تاثر دیا تھا کہ میری فوج بہت ہی کمزور ہو گئی ہے آؤ اور مجھ پر حملہ کر دو۔ روسیوں کو جب معلوم ہوا کہ نیپولین کے پاس ان سے بہت کم فوج ہے تو وہ فوری طور پر خاص طور پر زارے روس جو کہ وہاں پہنچ چکے تھے میدان جنگ میں وہ حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی وہ نیپولین کے دھوکے میں آ گئے۔ اگرچہ ان کے جنرل کوٹوزوف نے اپنے شہنشاہ کو زارے روس کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا لیکن ان کی سنی نہیں گئی۔ روسی شہنشاہ الیکزنڈر ون دراصل یہ حسان موقع گوانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے جنرل کوٹوزوف کے سمجھانے کے باوجود فرانسیسی فوج پر حملے کا حکم دے دیا۔ دو دسمبر کو آس لیٹس قصبے کے سامنے میدان جنگ سج گیا اور روسی فوج نے تین حصوں میں تقسیم ہو کر میدان جنگ میں پوزیشنز لے لی۔ ان کے سینٹر والے حصے کے پیچھے قصبہ تھا اور سامنے چند پہاڑیاں تھی۔ روسی فوج نے ان پہاڑیوں پر بھی مورچے بنا لیے۔ سینٹر کے بائیں جانے والے حصے کے پیچھے کچھ طالاب تھے جن میں کے برف جمی ہوئی تھی۔ روسی فورسز کے سامنے نپولین نے بھی اپنی فوج کو تین ہی حصوں میں کھڑا کیا۔ لیکن انہوں نے جان بوجھ کر دائیں سائیڈ پر اپنی فوج کی تعداد بہت ہی کم رکھی بلکہ کم دکھائی۔ اس طرح انہوں نے روسیوں کو یہ تاثر دیا کہ ان کا دائیں حصہ اتنا کمزور ہے کہ اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ نپولین کو یقین تھا کہ روسی اس دھوکے میں بھی آ جائیں گے اور اپنی زیادہ فورس کو اس دائیں حصے کی تباہی کے لیے بھیج دیں گے۔ اس طرح روسیوں کا سینٹر والا حصہ کمزور ہو جائے گا پھر فرانسیسی فوج اس کمزور رشین سینٹر والے حصے پر حملہ کر کے اسے آسانی سے شکست دے دے گی۔ جب سینٹر کو اشکست ہو جائے گی تو ان کے دائیں بائیں کھڑے روسی اور آسٹریان دستے یعنی اتحادی فورسز بھی بھاگنا شروع کر دیں گی۔ نپولین نے ایک اور انتظام یہ کیا تھا کہ اپنے پیچھے ویانہ سے ایک فرانسیسی فوج خفیہ طور پر بلا لی تھی۔ اس فوج کی ٹائمنگ اس طرح سیٹ کی گئی تھی کہ جیسے ہی جنگ شروع ہو یہ فورس دائیں سائیڈ کو یعنی جس حصے کو نپولین نے جانبوج کر کمزور کر رکھا تھا اسے جوائن کر لے۔ اس طرح روسی حملہ شروع ہونے کے بعد فرانسیسی فوج کا دائیں حصہ پھر سے بضبوط ہو جانا تھا۔ تو اس پلیننگ کے ساتھ یہ آمنے سامنے کی صف بندی ہو گئی۔ یہاں دوستو یہ بات جان لیں کہ جنگ کے موقع پر نپولین کے علاوہ رشین شہنشاہ الیکزنڈر ون اور آسٹرین شہنشاہ فرانسیس ٹو بھی موجود تھے۔ اسی لیے اس جنگ کو تین شہنشاہوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے دی بیٹل آف دا تھری ایمپررز۔ دوستو نپولین نے لڑائی سے پہلے اپنے سپاہیوں کو ایک پیغام بھی پہنچایا۔ انہوں نے کہا اگر تم دشمن کی صفیں اُلٹ دو گے تو میں دشمن کی فائرنگ رینج سے لڑائی سے دور رہ کر کمان کروں گا۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ایسا لگا کہ فتح مشکل ہے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا شہنشاہ اگلی صفوں میں لڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ کوئی بھی جوان زخمیوں کو منتقل کرنے کے بہانے اپنی صفیں نہیں چھوڑے گا۔ ہر سپاہی کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگلینڈ یعنی برطانیہ کے ان قرائے کے فوجیوں پر فتح پانا بہت ضروری ہے جو ہماری قوم سے نفرت کرتے ہیں۔ برطانیہ کے قرائے کے فوجیوں سے نپولین کی مراد یہی اتحادی ممالک تھے جن سے وہ جنگ کر رہے تھے۔ وہ انہیں اس لیے قرائے کہ یہ فوجی کہتے تھے کہ برطانیہ ان میں سب سے امیر ملک ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام ممالک برطانیہ کی مدد کے بغیر لڑ ہی نہیں سکتے۔ سو نپولین کا یہ پیغام تمام فوجی یونٹس کو پڑھ کر سنا دیا گیا۔ سپاہیوں میں نیا جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا وہ اپنے شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے کٹ مرنے پر تیار ہو گئے۔ تو اس نئے جوش اور صف بندی کے ساتھ فرانسیسی فوج نے اب جنگ شروع کی۔ لڑائی کا آغاز صبح سات بجے ہوا جب فضا میں ابھی شدید دھند پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے اتحادیوں نے یعنی ریشن آسٹرین آفواج کا توب خانے نے فرانسیسی فوج کی صفوں پر شدید بمباری شروع کر دی۔ اس کے بعد بدوقوں اور سنگینوں سے لے اتحادی فوجیوں نے دھند میں پیش قدمی کرتے ہوئے فرانسیسی فوج کے کمزور دائیں بازو پر پرپور حملہ کیا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ جلد ہی فرنچ فورس کا تیا پانچہ کر دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران وہ فرانسیسی فوج پہنچ گئی جسے ویانہ سے خفیہ طور پر بلایا گیا تھا۔ اس فوج کی آمد سے نپولین کا دائیں بازو پھر سے طاقتور ہو گیا۔ نپولین کے بائیں طرف بھی دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن روسی فوج کا سینٹر آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ اس کے زیادہ فوجی فرانسیسی فورسز کے دائیں بازو کی طرف جا چکے تھے۔ اس لیے سینٹر والی اتحادی فوج صرف دفاعی پوزیشن لیے ہوئے تھی اور اس میں حملے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ جبکہ ان کے سامنے کھڑی فرانسیسی فوج تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھی۔ نپولین کو صرف دھن چھٹنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی دھن چھٹی انہوں نے اپنے سینٹر والی فورس کو آگے بڑھایا اور کمزور اتحادی ریشین سینٹر پر بھرپور حملہ کر دیا۔ فرانسیسی فوج نے پہلے پہاڑیوں پر قبضہ کیا پھر سینٹر والی فوج کو بھی پسپا کر دیا۔ سینٹر کو پسپا ہوتے دیکھ کر دائیں اور بائیں سائیڈ والی اتحادی فوج بھی بھاگ نکلی۔ لیکن اتحادیوں کا وہ حصہ جو نپولین کے دائیں طرف موجود تھا اسے پیچھے ہٹنے کے لیے برف کے طالابوں کو عبور کرنا تھا۔ جب یہ فوجی بھاگتے ہوئے اس برف پر سے گزرنے لگے تو فرانسیسی توب خانے نے ان پر طالابوں میں بھی پمباری شروع کر دیا۔ اوپر تلے کئی گھولے طالاب کی جمعی برف پر گرے تو برف ٹوٹ گئی۔ درجنوں اتحادی فوجی ان طالابوں کو پار کرنے کی کوشش میں ان کے ٹھنڈے پانی میں گرے اور ڈوب گئے۔ ان کے ساتھ ہی بہت سی توپیں اور گھوڑے بھی پانی میں غرق ہو گئے۔ البتہ پھر بھی خاصی بڑی تعداد میں فوجی کسی نہ کسی طرح ان طالابوں کو پار کر گئے۔ اس جنگ میں کل ملا کر پندرہ ہزار، ففٹین تھوزنڈ روسی اور آسٹریان فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ جبکہ گیارہ ہزار، الیون تھوزنڈز کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے مقابلے میں نپولین کی فوج نے صرف نو ہزار جانیں گوائیں۔ آسلٹس کی جنگ نپولین بوناپارٹ نے اپنی ماسٹر سٹریٹیجی سے جیت لی تھی۔ یہ ایک فیصلہ کن جیت تھی۔ فرانس کے خلاف جو فوجی اتحاد بنا تھا وہ وقتی طور پر بری طرح منتشر ہو گیا۔ جنگ کے بعد ویانہ کے مشرق میں اسی کلومیٹر دور پریسپرگ شہر جو کہ اب سلواکیا کا حصہ ہے وہاں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ نپولین بوناپارٹ اور آسٹریرین شہنشاہ فرانسس ٹو کے درمیان تیپ آیا۔ اس معاہدے کے تحت آسٹرییا نے فرانس کے خلاف فوجی اتحاد سے الہدگی اختیار کر لی۔ اٹلی کے شہر وینس سمیت کئی علاقے جو آسٹرییا کے پاس تھے وہ بھی فرنچ ایمپائر اور اس کے زیرے کنٹرول ریاستوں کو دے دیئے گئے۔ نپولین نے چار کروڑ فرانکس کا جنگی تاوان بھی آسٹرییا کے ذمہ لگایا جو اس نے ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ نپولین نے فرانسس ٹو کو اس بات پر بھی مجبور کر دیا کہ وہ ہالی رومن ایمپرر کے ٹائٹل سے دستبردار ہو جائیں۔ چھے آگست اٹھارہ سو چھے ایٹین او سکس کو شہنشاہ نے یہ ٹائٹل چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف فرانسس ون کے نام سے آسٹرییا ایمپائر کے حکمران رہ گئے۔ یوں یورپ کی قدیم ترین ہالی رومن ایمپائر جو کہ اب علامتی طور پر ہی قائم تھی وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی ختم ہو گئی۔ اس سب کے بدلے میں نپولین نے آسٹرییا کا دارالحکومت ویانہ انہیں واپس کر دیا۔ آسٹریلٹس کی فتح نے نپولین کے فرانس کو یورپ کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا تھا۔ تاہم مکیورس فیلوز پریس برگ معاہدے کے بعد بھی لانگ ٹرم میں آسٹرییا اور دیگر یورپی طاقتوں سے فرانس کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ یہ چند برس کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ اٹھارہ سو نو میں ایک بار پھر نپولین نے ویانہ کو فتح کیا اور ایک بار پھر معاہدے کے تحت آسٹرییا کو اسے واپس بھی کیا گیا۔ اٹھارہ سو پانچ سے اٹھارہ سو بارہ تک، اٹین او فائیو سے اٹین او ٹویلو تک یعنی تقریباً سات سال تک نپولین نے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ اٹھارہ سو بارہ میں صورتحال دوستو یہ تھی کہ جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، بیلجیم، لیکسنبرگ، سویزرلینڈ، سپین اور پولینڈ کا بڑا حصہ فرانس کے قبضے میں آ چکا تھا۔ یہ تمام علاقے یا تو پراہ راست، فرنچ امپائر کا حصہ تھے یا پھر وہاں پر فرانس کے ماتحد کٹ پتلی، پپٹ گورنمنٹس قائم ہو چکی تھی۔ نپولین نے ان میں سے کئی ریاستیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیں۔ ان کے ایک بھائی جوزف بوناپارٹ سپین کے بادشاہ بن گئے، ایک اور بھائی لویس بوناپارٹ کو ہولینڈ یا موجودہ نیدرلینڈ جیسے ہم کہتے ہیں وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ایک تیسرے بھائی جیرومی بوناپارٹ جرمن ریاست ویسٹ فالیا کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ نپولین نے اپنے ایک اور برادر اللہ جوچم موریٹ کو اٹلی کی ریاست نیپلز کا حکمران مقرر کر دیا۔ اس طرح جوچم کی بیوی اور نیپولین کی بہن کیرولین میپلز کی ملکہ بن گئیں۔ یوں ان کی ایک بہن علیزہ بوناپارٹ ایک اور عطالوی ریاست ٹیسکونی کی ملکہ بن گئیں۔ نیپولین کی والدہ لیٹیزیا بوناپارٹ کو شہنشاہ کی ماں ہونے کی وجہ سے احتراماً میڈم میری کہا جانے لگا۔ لیکن انہیں دنیا کی خوش قسمت ترین ہیپیسٹ مادر آف دا ورڈ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے زیادہ تر بچے بادشاہ یا ملکہ بن چکے تھے۔ مگر اس خوش قسمت ماں کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان کی اتنی زیادہ خوشیوں کو کسی کے نظر لگ گئی تو کیا ہوگا۔ کچھ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ جب بھی نپولین کسی فوجی مہم پہ جاتے تو میڈم میری ان کے ہر خط کو ڈرڈر کر کھولتی تھی کہ کہیں اس میں نپولین کی موت کی خبر ہی نہ ہو۔ پھر یہ ہوا دوستو کہ ان کی خوشیاں واقعی غم میں بدلنے لگیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بوناپارٹ فیملی جو عروج پہ گئی تھی وہ زوال کا شکار ہونے لگی۔ فرنچ امپائر بکھرنے لگی۔ اس زوال کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ نپولین کے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ان کی طرح کرزمیٹک اور قابل لیڈر نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنے زیرے کنٹرول علاقوں میں امن قائم کرنے ہی میں ناکام رہے۔ ان کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں۔ خاص طور پر جوزف بوناپارٹ جنہیں سپین کا حکمران بنایا گیا تھا وہ بری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ سپین میں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی۔ باغیوں نے برطانیہ کی مدد سے سپین کو فرانس سے چھیننا شروع کر دیا۔ چند برس تک باغیوں اور فرانسیسی فوج میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ کچھ عرصے بعد برطانوی فوج بھی بریٹش کمانڈر ڈیوک آف لنگٹن کی کمانڈ میں سپین میں داخل ہو گئی۔ اٹھارہ سو چودہ ایٹین فورٹین میں سپین کو فرانسیسی قبضے سے مکمز دور پر آزاد کروا لیا گیا۔ نپولین بھی اپنے بھائی جوزف بوناپارٹ کی کوئی بدد نہ کر سکے کیونکہ سپین کی آزادی سے کچھ پہلے نپولین نے روس کے خلاف بھی ایک فوجی مہم شروع کر لی تھی۔ ایک ایسی فوجی مہم جو فرانسیسی فوجیوں کو ان رشین برفزاروں میں لے گئی جہاں سے کبھی کوئی لشکر صحیح سلامت آج تک تو واپس نہیں آیا تھا۔ تو اس برف کے جہنم میں نپولین اور فرنچ آرمی پر کیا بھی تھی؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ فرانسیسی فوجیوں نے نپولین بوناپارٹ پر ہی بندوقیں تان لیں؟ یہ سب دوستو آپ کو دکھائیں گے لیکن اگلی قسط نہیں۔ دوستو نپولین اور آٹمان امپائر کے درمیان مصر پر قبضے کے لیے ایک خوفناک جنگ بھی لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی یا اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ٹچ کر لیجئے۔ یہاں دیکھئے فرانسیسی انقلاب کے لیڈر روب سپیر کے ساتھ کیا ہوا اور یہاں جانئے کہ دنیا بھر میں جہادی تنظیمیں پچھلی صدی میں کیسے پھیلی؟